کوویڈ نائنٹین کی دوسری ویو کیا چیسٹ کا سیٹی سکین ضروری ہے کیا آرٹی پی سی آر میں واقعی ڈیٹیکٹ نہیں ہو پا رہا کہ آپ کوویڈ پوزیٹیو ہیں میری سیٹی ویلیو فورٹین ہے مجھے کیا کرنا ہے میری سیٹی ویلیو ٹوینڈی ٹو ہے مجھے کیا کرنا ہے بہت سارے سوال ہیں آپ کے دماغ میں میرے ساتھ ہیں اس کارڈیولوجسٹ انٹرونشنل کارڈیولوجسٹ ڈاکٹر نکھل مہا جن اس سمیں نرائنہ ہسپیٹل کٹرہ میں ہیں اور آج یہ سبھی سوال ان سے لائیو پوچھیں گے ڈاکٹر صاحب پہلے بہت بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب ہم اس وقت آج بھی صبح چار لوگوں کی موت گورنٹ میڈکل کاللج جمبوں میں ہوئی ہے اور اس کے راوہ تین شعب دائیں بائیں سے آئے ہیں سات لوگوں کی موت ابھی تک ہو چکی ہے اور ابھی یہ نہیں معلوم کی شام تک پوزیشن کیا ہوگی سب سے پہلے مجھے بتائیے کہ کوویڈ ون کی جو پہلی ویو تھی اس ویو میں اور اس سیکنڈ ویو میں بڑا فرق as a کارڈیولوجسٹ as a ڈاکٹر آپ کو کیا دیکھ رہا ہے جونیت بھائی یہ بہت امپورٹن کوششن ہے کہ فرسٹ اور سیکنڈ ویو میں کیا ڈیفرنسز جو ہیں وہ نوٹ کی ہیں سب سے امپورٹنٹ اسپیکٹ جو سیکنڈ ویو میں ہے وہ یہ ہے کہ جو وائرس ہے it has mutated so وائرس کا ایک particular structure ہوتا ہے اور جس سے وہ infect کرتا ہے over a time what has happened is ہر ایک یہ وائرس normal influenza وائرس جو ہوتے ہیں ہر وائرس کی یہ capacity ہوتی ہے وہ اپنے آپ کو change کرتا جاتا ہے to survive so changes ہونے کی وجہ سے جو وائرس کی infectivity rate ہے مطلب جو اس کی ایک انسان سے دوسرے انسان میں پھیلنے کی شمتہ ہے وہ بڑھ گئی ہے جو فرسٹ ویو میں 30-40% ہم بول رہے تھے اور اس فیر میں وہ 80-90% ہے مطلب اگر ایک گھر میں کسی کو کوویٹ ہوتا ہے تو 80-90% chance ہے کہ باکی فیملی میمبرز کو بھی انفیکشن ہو جائے گی تو وائرس کی میوٹیشن کی وجہ سے اس کی infectivity بڑھ گئی ہے یہ پہلا ڈیفرنس ہے دوسرا ڈیفرنس یہ ہے کہ جو ینگ پیشنٹس ہیں ہم ینگ اور اوڑ کو define کرتے ہیں with the age limit of 45 جو گورنمنٹ ڈاٹا 50% پیشنٹ جو ہیں وہ 45 سال سے نیچے تھے اور 50% پیشنٹ جو تھے وہ 45 سال سے اوپر تھے ڈاٹا تو سیم شو کرتا ہے بٹ جو سیمٹم پروفائل ہے جو ینگسٹرز last time involved نہیں ہوتے پندرہ سے پنتالے سال کی عمر کے لوگ وہ اس بار ہی involved ہوئے ہیں ان کی ان کے لنگس میں changes آئی ہیں ان کو زیادہ hospitalization کی ضرورت پڑی ہے as compared to the first wave third change ہے جو بچوں میں آپ دیکھیں گے چھوٹے بچے جو ہم last time مطلب first wave تھی اس میں اس میں بولا گیا کہ نہیں بچے جو ہیں وہ infect ہو جاتے ہیں but symptoms ان کو بالکل نہیں آتے اس بار ہی ایسا نہیں ہے چھوٹے بچوں میں symptoms ہو رہے ہیں most common جو ان میں symptoms ہوا ہے اس باری وہ یہ ہے جو پیٹ کا خراب ہونا جس کو ہم جی ای اپسٹ بولتے ہیں پیٹ کا خراب ہونا lose motions کا ہونا وہ بہت commonly ہوا ہے اس کے علاوہ بچوں میں specifically rash دیکھا گیا ہے جو skin rash مطلب لالگی ہونا تو اگر بچوں میں اگر صرف آپ دیکھ رہے ہیں کی fever بھی نہیں ہو رہا اور لالپن ہو رہا ہے تو وہ جو ہے وہ اس wave میں زیادہ تھا first wave میں ایسا نہیں تھا اس کے علاوہ جو requirement ہے oxygen کی اور مطلب lungs کی involvement خانسی یہ سب بھی first wave میں آپ نے نہیں دیکھی تھی بالکل بھی وہ بھی ہم اس باری دیکھ رہے ہیں so اس کے علاوہ جو as a doctor جو سب سے important difference ہے اگر آپ مجھ سے پوچھیں گے وہ ہے time time کا جو ہم first wave میں بولتے رہے ہیں کی first weekend important ہے مطلب سات ماہ آٹ ماہ دن جیسے آپ آج آپ infect ہوئے ہیں اور ابھی سے سات ماہ آٹ ماہ دن بہت important ہے مطلب third fourth day آپ positive آئے تو اس کے 3-4 دن کے symptoms کے بعد lung involvement ہوگی اس باری ایسا نہیں ہے اس باری lung involvement typically fourth fifth day پہ ہو رہی ہے مطلب آج آپ infect ہوئے third day آپ نے اپنا covid test کروایا for example اور آپ پہنچے fourth day مطلب اس کے اگلے دن ہی probability ہے کہ آپ کی lung involvement ہو جائے تو maximum patients کو پتہ ہی نہیں ہے ان کو fever آئی نہیں رہا جب ان کو fever آرہا ہے تو already lung involvement ہو چکے because fever is typically second week میں ہو رہا ہے اور prolonged ہے پانک موڈ میں آج اور وہ بولتا ہے کہ نہیں میں کو کچھ پرابلم ہوئی ہے تب وہ ساتھ رہی چکر کرتا اور وہ لوگ ہوتی ہے بکو بائی that time lung involvement ہوئے already 3-4 دن ہو گئے ہوتے COVID-19 میں 3-4 دن is a very long time مطلب اگر آپ رات کو لنگ involvement دیکھ رہے تو آپ نے کل صبح تک ویٹ نہیں کر رہے آپ کو first doses of antivirals steroids anticoagland مل جانا چاہیے so that آپ کا progression نہ ہو ڈیزیز کا جو کی اب ہو رہا ہے تو بہت لیٹ پریزنٹیشن کر کے پری پیشنٹ آرہے ہیں اور سب کو لگ رہا ہے کہ نہیں اس پار ہی جو لوگ ہیں وہ reluctant ہیں مطلب مصد مولے ہو گئے ہیں کہ ہمیں تو فرق نہیں بڑھتا ہم ماس نہیں بہنے کچھ نہیں ہوگا اور مطلب diagnose کر نہیں رہے اپنے آپ پر دھیان دی نہیں دی ایسا نہیں ہے یہ غلط فہمی ہے لوگ ہر انسان پریشان ہے پر جب تک کسی کو فیور نہیں آئے گا جب تک سمٹمز آئیں گے نہیں تو کوئی بھی انسان یہ چیز کو پکڑ نہیں پائے گا تو جب تک اس کو یہ سمٹمز آتے ہیں تب تک 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 یہ چیز بہت خراب ہو رہی ہے جسے آپ نے لنگ انوالمنٹ ہو چکی ہے لیکن سمٹم کوئی نہیں ہے لیکن آپ سے میں انڈرسٹان کرنا چاہوں گا کہ اگر آپ کی باڈی میں آپ کے لنگ انوال ہیں انفیکٹ ہوئے ہیں باڈی کا کوئی بھی 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 انفیکٹ ہوتا ہے ایمونیٹی کا جنرل رسپونس یہی ہے آپ کی باڈی کا جو نورمل رسپونس ہے فیور وہ آپ کو نہیں آ رہا ہے جب آپ کے لنگ کی انوالمنٹ کافی زیادہ ہو گئی یہ بہت ایمونیٹ بھائی اس میں جو لنگ انوالمنٹ ہو رہی ہے ایس لیمین لوگوں کو لگتا ہے کہ نیمونیا ہو گیا ایک سری پہ کوویڈ نیمونیا کے نام سے فیمس رہتا ہے کوویڈ نیمونیا کو انڈرسٹان کرنے کے لئے جو اس کی پیتو فیزیولوجی اگر آپ اس کو دیکھیں گے تو کوویڈ نیمونیا میں تھرمبوٹک ایونٹ ہوتے ہیں مطلب جو کوویڈ وائرس ہے وہ کسی بھی جو ناڑی ہوتی سب سے اندر کی پرت ہوتی اس کو ہم انڈو تھیلیم بولتے ہیں انڈو تھیلیل سیل بولتے ہیں کوویڈ نائنٹین اس سیل کو ایفیکٹ کرتا ہے جب وہ اس سیل کو ایفیکٹ کرتا ہے اور اس سیل کو ڈیمیج کرتا ہے تو کیونکہ اس سیل کا کام ہوتا ہے بلڈ کو اندر سے چلتے رہنے دینا کوویڈ وائیرس زیادہ تر لنگ کو انوال کرتا ہے تو وہ لنگ کی ویسل میں چیز کرتا ہے جب وہ لنگ کی ویسل میں چیز کرتا ہے تو لنگ کی آرٹری میں ثرومبوٹک events ہوتے ہیں ٹھیک ہے تو وہ area سارے blood clots بڑھنے کی وجہ سے جو آپ x-ray city بے دیکھ رہے ہیں بیئرس جو تھا وہ endothelial lining کو involve کر رہا تھا patients کو heart attack ہو رہے تھے اور بعد میں آپ دیکھ رہے تھے ان کو 19 so COVID-19 was linked to heart attacks also so because endothelial lining کو involve blood clots بنا رہا ہے تو body inflammatory response اس time پہ آتا نہیں ہے تو blood clots بن لنگ میں clots بن جاتے ہیں لنگ کی involvement ہو جاتی ہے وہ typically 4th 5th day پہ ہو جاتی ہے جیسے جیسے وہ بھڑتا جاتا ہے اس کے بعد جب body جب تک realize کہ میرے ساتھ یہ رہا ہے تو inflammatory response آتا ہے جس کو ہماری language میں cytokine storm بول رہے جب جب cytokine storm وائرس تو جب تک آتا ہے تو آرڈی آپ سیونت ایٹ دے پہ 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 ہوتے ہیں اور اس time پہ آپ کو فیور آنا سٹارٹ ہوتا ہے جیسے آپ نے کہا فیور آنا سٹارٹ ہوتا ہے اب اس سمئے پریشانی یہ ہے جمہو میں بھی آپ کو فیور ہے آپ ریٹ ٹیسٹ کرانے جا رہے ہیں آپ کا ریٹ نیگٹیو آ رہا ہے آپ نے آرٹی پی سی آر کر آرٹی پی سی آر بھی نیگٹیو ہے اور یہ بھی میں بہت سار جو لوگ دیکھنے وارے لوگ ہیں آپ کو یہ بتا دوں کہ آرٹی پی سی آر بڑی تعداد میں اس وقت بھی پوزیٹیو آ رہا ہے میں جو سوال پوچھ رہا ہوں یہ اس پری پی پی میں دیکھے گئے ہیں جن میں آرٹی پی سی آر بھی نیگٹیو ریٹ بھی نیگٹیو دیکھا گیا تو آرٹی پی سی آر بھی نیگٹیو آپ کا ریٹ بھی نیگٹیو لیکن اس کے باوجود آپ کو بخار ہے اس کے بعد آپ پہنچتے ہیں دائیگنوستک لیب میں اور دائیگنوستک لیب والے چلا چلا کر کہہ رہے ہیں کہ آپ چیسٹ کا سیٹی سکین ضرور کروائیں اگر آپ کو سیمٹمز آرہے ہیں تو دکٹر صاحب مجھے بتائیں کون سے سیمٹمز ایسے ہیں جن کے بعد آپ کو تتست ہو جانا چاہیے اور فوراں جا کر آپ کو اپنے چیسٹ کا سیڈی سکین کرا لینا چاہیے اور یہ آرٹی پی سی آر کو لے کر بھی یہ نیگٹیو کیوں آرہا ہے حالانکہ بڑی تھوڑی ماترہ ہمیں آرہا ہے جو آرہا ہمیں آپ کو دکھا دیتا تھا حمین ki یہ جو ہن آر tests ब 55 50 کی کی جو سنسٹیوٹی ہے سنسٹیوٹی مطلب کی اگزامپل سی کسی بھی ٹیسٹ کی کچھ کمی ہوتی ہے کچھ فائدے ہوتے ہیں اب سو لوگوں کو اگر آپ کو پتا ہے کہ آپ نے ان کو سو لوگوں کے اندر کووڈ ڈال دیا تو اور آپ ان لوگوں کا آٹی پی سیار کرنے لگتے ہیں تو آٹی پی سیار ستر لوگوں کو ہی پکڑے گا تیس کو وہ ایسے بھی نہیں پکڑے گا تو وہ ایسا نہیں ہے کہ ابھی ہے وہ فرسٹ ویب کے ٹائم بھی تھا تو اس کو ہم سنسٹیوٹی بولتے ہیں در سب یہیں پروک کر آپ کو آٹی پی سیار کیا لو وائرل لوڈ میں آپ کو پکڑے گا یا آٹی پی سیار کیونکہ آم طور پر جو ڈاکٹر سے آپ لوگوں سے سنتے آئے ہیں وہ یہ کہ اگر آپ کا وائرل لوڈ کم ہے تو ریٹ میں آپ نکل سکتے ہیں لیکن آٹی پی سیار آپ کو لو وائرل لوڈ پر بھی پکڑ لے گا تو جو آپ کہہ رہے ہیں کیا لوپ وائرل لوڈ پر پروبیلٹی ہے کہ آپ نہیں پکڑے جائیں گے یا ہائی وائرل لوڈ بھی ہے تب بھی سو میں سے تیس لوگ وہ نہیں پکڑے جائیں گے اس میں وائرل لوڈ کا کوئی کونسپ نہیں ہے جو ریٹ ہے جو آپ دو چیزیں الگ الگ ہیں جو ہمیں سمجھنا ہی ہے وہ یہ ہے کہ ایک سیٹی score ہے اور ایک وائلیو ہے سیٹی وائلیو جو ہے وہ آٹی پی سیار ٹیسٹ کی وائلیو مطلب مطلب وہ ٹیسٹ جو ہے وہ وائرس کو گھماتا ہے ٹھیک ہے تو سی ٹی سائیکلز وہ بیسیکلی سائیکلز میں اس کو گھمارا رہا ہے کتنے سائیکلز تک وہ وائرس نہیں ملا مطلب اس نے آپ سے ایک سیمپل لیا اس سیمپل کو گھماتا گیا گھماتا گیا گھماتا گیا اتنے سائیکلز کے بعد اگر وہ پکڑے گا تو وہ سی ٹی ویلیو ہوتی ہے مطلب اگر آپ کی سی ٹی ویلیو بائیس سے کم ہے مطلب ook تو اگر آپ کو 20 سائیکلز میں پکڑ لے گا وہ آپ کو rat sadece rat پیشنٹ میں positive آجاتے ہیں مطلب جتنا CT value کم ہے اتنا viral load زیادہ ہے ٹھیک ہے تو اگر 22 س سے کم ہے اگر آپ کا CT value تو rat آپ کو پکڑ لے 22 س یاگر آپ کا CT value زیادہ ہے تو rat آپ کو نہیں پکڑ بائے گا اس کے لئے آپ کو RT-PCR چاہیے ne allow different hospitals ndip to restore are我們 as a şingิ fra creeks different طریقے سے جا جاتا ہے یسے government centers may maximumные 30 سے زیادہ اگر آپ کی ct value تو آپ کو negative قرار دے دیا جاتا ہے کچھ other center private center میں آپ جائیں گے تو 35 تک 36.5 تک ہم لیتے ہیں کہ تب تک بھی positive آ رہا ہے تو اس کو ہم positive label کرتے ہیں but جو test کی fallacy ہے اس میں viral load کا کوئی لینا دینا نہیں ہے ٹھیک ہے تو وہ ایسی 70% کو ہی پکڑے گا 30% کو وہ نہیں پکڑے گا اب کیا ہوا ہے کہ because virus mutate ہو گیا although I want to tell you کہ جو مہاراشترا میں ابھی recently انہوں نے ڈاٹا دیا ہے اس میں 61% مطلب maximum جو cases ہیں وہ homegrown virus کے ہیں ٹھیک ہے but جو پنجاب سے ایک study انہوں نے recently نکال لیتا ہے جس میں 401 پیشنٹ سے اس میں سے 360 مطلب 80% پیشنٹ میں میوٹنٹ باہر کا virus تھا UK strain was more common but مہاراشترا میں homegrown mutated virus ہے مطلب اپنا ہی وائرس وہ پھر سے میوٹیٹ کر گیا ہے because وہ جو protein ہے یا جو antigen کا بارت جس کو وہ test پکڑتا تھا اب وہ change ہو گیا ہے تو test اب اس کو پکڑ نہیں بارا ہے نا تو پتہ ہی لگتا لوگوں کو لگتا ہے ارکہ نہیں ہمارا تو RT-PCR negative ہے اس ٹائم پہ میں آپ کو بتانا جاتا ہوں کسی بھی پیشنٹ کو symptoms کسی بھی طرح کے symptoms ہو رہے ہیں جو کی flu symptoms ہیں body achs ہیں آپ کو fever ہے آپ کو headache ہے آپ کو lose motions ہیں آپ کو skin rash ہے ٹھیک ہے آپ کو خانسی ہے آپ کو بلگم ہے آپ کا ناک بہرہ ہے یہ سارے کے سارے symptoms اس ٹائم پہ covid-19 کے ہیں because common flu اس بار ابھی common flu کا ٹائم پھر جا چکا ہے تو اس ٹائم پہ اگر آپ کو اس طرح کا کوئی بھی symptom ہو رہا ہے تو آپ کو covid-19 ہے اگر آپ نے rat کیا negative ہے آپ نے RT-PCR کیا negative ہے اوکے that is fine ایسا نہیں ہے کہ آپ کو CT scan کرانے چلے جانا بلکل نہیں آپ نے اپنی saturation watch کرنی ہے اگر آپ کی saturation 92 سے کم جا رہی ہے on room air مطلب آپ بیٹھے ہیں آپ نے اپنی saturation کی اور 92 سے وہ کم جا رہی ہے 92 سے کم جب میں بتاتا ہوں تو 93-94 پہ بھی آپ کی lung involvement ہو سکتی ہے بڑ body compensate کرتی ہے مطلب اگر میری میرے lung involvement ہو گئی ہے اور میری saturation 93-94 آ رہی ہے تو میرا respirator جو normally 12-16 12-18 آ رہم بولتے ہیں وہ زیادہ ہوگا تو body compensate کر کے saturation کو maintain کرتی ہے بٹ اگر 92 سے کم جا چکی ہے saturation تو ہاں ہم patient کو treat کرتے ہیں تو اگر saturation کم ہو گئی ہے تو ہم اس patient کو suggest کریں گے آپ CT scan کروا لو ٹھیک ہے اور CT scan میں جو value آئے گی that CT score ٹھیک ہے اس کو ہم الگ لگ طریقوں سے label کرتے ہیں اگر وہ 8 سے کم ہے تو ہم disease کو mild بولتے ہیں ایسے patients کبھی بھی hospitalized نہ ہو ٹھیک ہے because ایسے patient جب اندر hospital کے جاتے ہیں تو covid ward یا covid unit جو ہے وہ ایک closed compartment ہے وہاں پہ میں ہوں آپ ہم لوگ covid positive patients ہیں وہاں پر to airborne ہے تو because آپ وہاں پہ ہر ٹائم تو اپنا mask لگا کے patients بیٹھیں گے 24 گھنٹ تو ایک ڈوسرے کا viral load تو بڑھا رہے ہے مطلب آپ مجھے دے رہے ہوں میں آپ کو دے رہا ہوں فور اگزامپل تو جن کا ct score 8 سے کم ہے تو یہ documented ہے کہ آپ کو چاہے وہ ساتھ ہے چاہے وہ 8 ہے 8 ہے اس سے کم score جو وہ مائل ڈیزیز میں ایسے پیشنٹ کو ہوسپلائز نہیں ہونا ہے وہ گھر پہ مینج ہو سکتے ہیں without آکسیجن these patients can be easily managed at home تو hospital کا burden نہ بھڑائیں وہ bed کسی اس patient کو دے دیں جس کو ضرورت ہے rather than آپ پانک ہو گئے آپ پیسے ہیں تو آپ افورڈ کر سکتے ہیں کسی سینٹر میں I'm not talking about Jammu I'm talking all over the world آپ پیسے ہیں آپ hospital میں آپ afford کر سکتے ہیں آپ کسی needy کے لئے چھوڑ دیں اگر آپ CT score without CT scan میں کبھی کسی کو suggest نہیں کرتا to come and get hospitalized CT scan doctor آپ کتنے دن کے بعد چھئے کم سے کم بخار کو کتنے دن ہو جائیں پہلے جا کر آپ CT scan second wave میں اگر آپ کو fever ہو گیا ہے تو do not get a citizen جیسے میں نے آپ کو بتایا اگر آپ کو fever ہے تو اس پار ہی fever late آرہ تو آپ اپنی saturation اس time پر چیک کر اگر آپ کی saturation above 92% چل رہی ہے تو do not get a CT done ایسا نہیں کہ آج CT scan کر ہے PA view کرتے ہیں تو اس میں lungs کے anterior segments ہیں وہ زیادہ اچھے سے دیکھیں گے آپ AP لیں پیچھے کے دیکھیں گے PA لیں تو آگے کے دیکھیں گے لنگ involvement ہو سکتا ہے کہ آپ PA view کیا انٹیر segments دیکھیں لنگ 3D structure ہے ایسا نہیں ہے پیچھے pneumonia پیچھے segments involved ہوں گے تو آپ X-ray chest normal آئے گا تو X-ray chest normal پی آپ کسی کو declare نہیں کر سکتے کہ لنگ involvement نہیں ہے آپ کو HRCT chest کر نا ہے so that is right now the gold standard for lung involvement yes آپ سے جیسے آپ نے ابھی کہا کہ اگر آپ کی option saturation 94 تک maintain ہے تو saturation ان کی 94 93 کے قریب قریب ہے لنگ involvement ان کی case میں اور 7 میں مان لیجئے وہ diabetic بھی ہیں اور اس کے علاوہ مطلب اور بہت ساری دکتیں ان کو ہیں اور دوسرے وہ لوگ جن کی age 45 سے کم ہے یا 25 کے ہیں 30 سال کے ہیں لیکن thyroid casu diabetic ہیں کیونکہ آج جو جو میری knowledge میں 23 ورش ہے ڈائی بیٹک ہے 400 کے قریب ان کی شکر رہتی ہے تو اور وہ بھی fasting آپ جب glucose کراتے ہیں تو فاسٹنگ ان کا 300 400 آرہا تو آپ کے لیے ایک تو جو ویٹ والے لوگ ہیں لیتھارجک ہیں ووک نہیں کرتے گھر پر بیٹھے رہتے ہیں ویٹ آپ جائیں گے تو رات ورات آپ کا CT scan ہو جائے گا اور اگر آپ کو requirement نہیں ہو گی تو آپ کو discharge کیا جا سکتا ہے جیسے آپ مجھے risk factors مطلب آپ co-morbidities بتا رہے ہیں اس میں ڈائیابیٹیز بہت important co-morbidity ہے آپ لیتھارجک ہیں آپ obese ہیں تو آپ پہلے سے لنگ ڈیسورٹر جسے پہلے سے ہیں co-pd ہم بولتے جو smokers ہوتے ہیں ان کا saturation ویسے ہی کم رہتا ہے 88 to 92 دک ویسے normal بھی ان کا saturation ہوتا ہے تو ایسے patients میں 85 سے کم اگر آپ کی saturation جا رہی ہے تو آپ نے سوچنا ہے ٹھیک ہے دوسری بات جو لوگ سن رہے ہیں وہ دھیان سے سن ان کے لیے ڈاکٹر نکل بتا رہے ہیں جو لوگ cigarette smokers ہیں آپ کی already oxygen saturation compromise ہوتی ہے body lungs کی جس vital capacity کہتے ہیں وہ already کم ہوتی ہے پہلے تو گزارش یہ کہ اگر آپ smoking نہ ہی کریں وہ زیادہ بہتر ہے اگر آپ کرتے ہیں تو آپ کی oxygen saturation 88 تک ہوگی تو گھبرانے کی ضرورت نہیں کیونکہ یہ normal saturation ہے جو آپ کو oxymeter کے پر نظر آ رہی ہے لیکن جب 88 سے نیچے چلی جائے یعنی 85 کے قریب پہنچ تھی ہے تو آپ کو گھبرانے کی ان لوگوں کو پتہ ہوتا ہوتا ہی ہماری saturation کم رہتی ہے تو بیکاوز وہ obese ہیں تو لوگوں کو لگتا ہے کہ پرانہ یام جس طرح سے بہت common رہتا ہے کہ ہم گھری گھری سانس لیجئے کوویڈ 19 کا نیمونی اگر آپ کو ہے تو گھری گھری سانس نہیں لینی ہے کیونکہ جب آپ گھری گھری سانس لیتے ہیں تو جو بچے ہوئے لنگ کے الوی لائے ہیں مطلب جو بھی پھٹ جاتے ہیں بیکاوز آپ ہائی پریشر سے اندر سانس لیتے ہیں تو وہ بھی پھٹ جاتے ہیں تو آخر میں آپ سے یہ سوال کی کو موربیڈ بھی ہیں کو ویڈ پوز ٹیو بھی ہیں آپ ینگ ہیں لیکن کو ویڈ پوز ٹیو ہو چکے ہیں آپ بزرگ ہیں کو ویڈ سے لائیو دیکھ رہے ہیں ہو سکتا ہے بہت سارے لوگ ایچ ڈیو میں لائیو دیکھ رہے ہیں بہت کا ہسپیٹل پہنچنا کیا اس کا یہ مطلب ہے کہ آپ کہانی ختم ہیں آپ کو موربیڈ ہیں بچنے کی کوئی سمبھاونہ نہیں ہے آپ ڈائیو ٹیک ہیں بچنے کی کوئی سمبھاونہ نہیں ہے آپ سے صرف ان سب لوگوں کے لئے جاننا چاہوں گا کہ ڈاٹا کیا کہتا ہے کیا کوویڈ ڈائنٹین اتنا خطرناک ہے کہ اگر آپ کو ہو گیا تو آپ واپس ہی نہیں آئیں گے کتنے پردیشت لوگ واپس آتے ہیں ہسپتالوں سے اور کتنے پردیشت ایسے ہیں جو آپ سے کوویڈ ڈائنٹین کے قارن بچھر جاتے ہیں جو انڈین ڈاٹا ہے وہ میں آپ کو بتاتا ہوں لاشت یر جو جون میں ہمارا مورٹیلیٹی ریٹ تھا بکاوز we انٹر into کوویڈ last مارچ مطلب فیبرری میں میں انٹر زیادہ جو لوگ ڈاؤن زور ہو زیادہ مارچ میں ہوئی تھی مورٹیلیٹی ریٹ 3% جو کرن ڈاٹا ہے اس مورٹیلیٹی ریٹ مطلب case fatality ریٹ مطلب جو death کی chances ہیں جو last year june میں 3% ہے وہ 1.3 مطلب 1.3% ہو گئے ہیں but problem یہ ہے کہ indian population اتنی زیادہ ہے کہ 1.3% جو ہمیں بہت زیادہ دکھے گا اور وہ زیادہ کھلے گا بھی جو important aspect ہے وہ یہ کہ اگر آپ hospital پہن اور سائکیٹرک تھی لوگ COVID-19 سروائب کر گئے گھر چلے گئے اور اس دوران بھی جو mental stress تھا وہ بہت زیادہ تھا سو ریسنٹی آپ نے اس پہ facebook پہ آپ سوشل میڈیا بہت زیادہ دیکھیں گے کہ لوگ بردی سیلیبریٹ کر رہے ہیں کوویڈ وارڈ کے اندر یہ دانس کر رہے ہیں اور یہی چیز ہمارے ہسپل میں بہت کریٹیسائز کیا گیا تھا کی ہمارے ڈاکٹر سو پیپل دو نوٹ انڈرسٹین بہت زیادہ بہت زیادہ سوشل سٹیگما بہت آئی ہے اور جب آپ چار دواروں کے اندر کسی کو بھی رکھتے تو سائکوز بہت جلدی ہوتا ہے خاص کر آج کے وقت میں سو پیشنٹ بہت سٹریز ہیں جو کوویڈ یونیٹ کے اندر سے میرے کو دیکھ رہے ہیں جو کوویڈ وارڈ کے اندر پیشنٹ ہیں وہ بہت سٹریز ہوتے ہیں ان کو کافی باری ان کو انٹی سائکاوٹک میڈکیشن دے کے شانت کرنا پڑتا ہے سٹریز بہت زیادہ ہی ہوتا ہے اور اس لئے ایسے پیشنٹ کی ہم کانسل بہت زیادہ کرتے ہیں سائکو تہرپی دیتے ہیں انسائیڈ وارڈ آلسو انسائیڈ آئی سی آلسو سٹریز لیول بہت ہی لیکن ایکچولی بکاوز میں آپ کو بتایا مورتیلیٹی ریٹ بہت کم ہے پہلی ڈیت ہوجاتی ہے پتا ہی نہیں ہوتا ہے تو ہوسپٹل میں مورتیلیٹی ریٹ بہت کم ہے تو اگر آپ ہوسٹل پہن جاتے ہیں جب آپ کو ڈیزیز ہے تو ملللی ایسا پہنج لنگ انوالمنٹ کے ساتھ پہنج تو 99% percent ہے آپ کم بک بلکل اپنی normal زندگی آپ اگر وہ کوویڈ پوزٹیو ہو جاتے ہیں پہلے تو یہ کہ ان کا آکسین سیچوریشن نوملی کتنا ہوتا ہے اسٹھمیٹک پیشنٹس کا دوسرا کہ اگر اسٹھمیٹک پیشنٹس کوویڈ پوزٹیو ہو جاتے ہیں تو اس صورت میں کیا کرنے کی ضرورت ہے اور ان کی آکسین سیچوریشن پر کس طرح کی نظر رکھنے کیلئے سی اسٹھمیٹکس جو ہیں ان کی سیچوریشن اور میری اور آپ کی سیچوریشن میں ان کا سیچوریشن جو ہے وہ بالکل نومل رہتا ہے وہ سی او پی ڈی ہوتا ہے جو سموکنگ کی وجہ سے لنگز کے ائر ویز خراب ہوتا ہے بہت سارے ماں باپ ہیں جو ہمیں دیکھ رہے ہوں گے اس وقت آپ سگرٹ پیتے ہیں آپ کے گھر میں آپ کا بچہ پیدا ہوا ہے آپ کونٹینوسلی بچے کے دائیں بائیں بیٹھ کر جو ہے سگرٹ پی رہے ہیں مدر سے سگرٹ پی رہے ہیں ٹھیک ہے ایک تو آپ سے یہ بھی جاننا چاہوں گا کہ اس سے بھی کیا بچے ایس تھماٹک ہو جاتے ہیں اور دوسرا ماں باپ کو کتنی احتیاط کرنی چاہیے کہ آپ کا نوجات شیشو ہے اس نوجات شیشو کو لے کر سموکنگ کرنا اس کے سامنے سموکنگ کرنا کیا اس سے بھی بچے کے لنگز پی اثر پڑ سکتا ہے اور اس کے بعد جیسے میں نے ایس تھماٹک کو لے کرنا سی اوبسٹرکٹیو ایئر وی یہ جو دونوں بیماریاں ہیں یہ اوبسٹرکٹیو ایئر وی ڈیزیز ہے جانا ہے وہاں کا رستہ خواب ہے تو جانا ہے اور اے ایئر وی اس میں دو طرح کی ڈیزیز ہے ایک ہوتی ہے ایک ہوتی ہے COPD اور ایک ہوتی ہے ایس تھما COPD یوچولی اسموکرز میں یا پیسیف سموکرز میں ہوتی ہے COPD میں جو ریسین ڈاٹا ہے اس میں موسٹ ایپورٹنٹ جو رس فیکٹر ہے وہ ایمبینٹ ایئر پولیوشن ہے ایمبینٹ ایئر پولیوشن مطلب میں اور آپ یہاں چار دیواروں کے اندر ہیں تو جو اندر کا باہر کی پولیوشن کی ہم بات نہیں کریں گے سب سے ایمبورٹن رس فیکٹر ہے ایمبینٹ ایئر پولیوشن ہے تو اگر آپ یہاں بیٹھ کے کوئی بندہ مطلب میں ہی پہلا بڑھا ہوں اور یہاں پہ کوئی کوئی سموک کر رہا ہے چوبیس گھنٹے تو آبیسلی ایمبینٹ ایئر پولیوشن ہے تو there is a high probability کہ میرے کوئی COPD بچبن میں پیدا ہوتے ہی ہو جائے گا یا وہ ایمبینٹ یا سموک کر رس فیکٹر ہے وہ زیادہ تر یہ ہوتے ہیں کہ وہ لوگ باہر مجھل کو ایکسپوز نہیں ہوتے اور ان میں جنتکلی جینٹے ہیں وہ پیدا ہی ایسے ہوئے ہیں کہ ان میں there is a pre-disposition کی دے ہی گے بیٹھ سموک کر رہے ہیں تو اپنے بچے کو ڈھائی بیماری دے رہے ہیں آپ کو ایمبینٹ ٹپی بیٹھ بیٹھ سموک کر رہے ہیں کیا اسکر بچے کے بچے ہی پیدا ہوتے تھا ساکنڈ question is جو آپ نے بتایا آستمائٹک پیشنٹس آستمائٹک پیشنٹس پی و اچھ پیشنٹس پی و نون آستمائٹک پیشنٹس پی بہت دیرینس هی نہیں میرے میں اور کسی آستمائٹک میں کوئی دیرینس ہی نہیں ہے میری اور ایس کی ساتریشن سیم رہنے والی ہے ان فاکٹ اگر آستمائٹک پیشنٹس یا سوئر آستمائٹک پیشنٹس 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 پیشنٹسote جو پیشنٹس پہ ہوتے ہیں ان کی پروبیلیٹی آف ڈیویلپنگ ڈیزیز یا سیویر لنگ ڈیزیز ویسی ہی کم ہوتی ہے اس کے بعد ہاتھ چونکہ دل کے آپ ڈاکٹر ہیں اور سب سے پہلے تو آپ سبھی لوگوں کی جانکاری کے لیے بتاؤں کہ ڈاکٹر نکھل مہاجن بہت ساری ایسی انٹرونشنز نارائنہ ہسپیٹل میں کر چکے ہیں جو پہلے جمہو پورے سمبھاگ میں جمہو کشمیر میں جن کے بارے میں پہلے ہم سنتے بھی کم تھے ڈاکٹرز ہو سکتا ہے کرتے ہو کہیں پر لیکن سنتے ہم کم تھے شور کم ہوتا تھا ڈاکٹر صاحب نارائنہ میں گئے ہیں عمر بہت چھوٹی ہے اس چھوٹی عمر کے ساتھ میں جس طرح کی انٹرونشنز انہیں کی وہ سرحان نہیں ہے اس کے لئے آپ کو بہت بہت مبارک بات لیکن اب ڈاکٹر صاحب بہت سارے پیشنٹس بہت سارے لوگ عام لوگ ہارٹ کا تو آلموسٹ ہر ایک ہر آدمی جو ہے دل کے کسی نے کسی مرض میں انوالو ہے تو ہارٹ اور کوویڈ ایک تو اس کا کنیکشن اور دوسرا آپ سے کہ جتنے ہارٹ پیشنٹ ہیں دوبارہ سے ایک بار بتائیں گے کہ پچھلی سال بھی آپ نے بتایا تھا کہ ہارٹ پیشنٹس کو اب اس کوویڈ نائنٹین کیس کہر کے بیچ میں کن چیزوں کا خیال رکھنا ہے پہلا اسپیکٹ یہ ہے جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ کچھ سیڈیز میں بکا وہ ویرس اینڈو تھیلیم کو انوال کرتا ہے تو پروبیلیٹی یہ کہ آپ کو کوویڈ ہو اور ساتھ میں ہارٹ اٹیک ہو میں نے لاشتیر بھی کوویڈ نائنٹین پوزیٹیو پیشنٹ جن کو ہارٹ اٹیک ہوا تھا چار لوگوں پر میں نے پرائیمڈی پیشنٹ کیا گیا تھا ابھی سیکنڈ ویرے میں دو پر کر چکا ہوں اچھا ہاں جی میں کر چکا ہوں وہ کوویڈ نائنٹین دے میں نے میری ٹیم نے سب نے پی 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 پہنی اور ہم نے آپ نے اپریٹ اپون کیا سو پہلا اسپیکٹ ہے کہ ان کو ہارٹ اٹیک ہونے کے چانس ہوتے ہیں سیکنڈ اس سے زیادہ امبورٹنٹ اسپیکٹ میں آپ کو بتاؤں گا کہ کافی باری بیکاوز یہ وائرس ہے سو وائرس جب بھی گلے کو پکڑتا ہے تو اس کے بعد بہت کم کیسز میں بہت زیادہ پیشنٹ کو انوال کر رہا ہے تو پسٹنٹیج is going to be very high کیونکہ گلے کے بعد ہارٹ کو پکڑ لیتا ہے اس کنڈیشن کو ہم بہتے ہیں میوکارڈائٹس سو اس کی وجہ سے ہارٹ کا فنکشن جو ہے وہ ڈروپ کر جاتا ہے تو ان پیشنٹس میں جن کو کبھی بھی ہسٹری رہی ہو کوویڈ نائنڈین کے بعد اگر ان کو پوسٹ کوویڈ بھی اگر ان کو کبھی سانس پھول رہا ہے بیکاوز یہ یوچولی لیٹ ڈیویلپ ہوتا ہے ایسا نہیں ہے کہ آپ کو گلہ پکڑا سات میں میوکارڈیس ہو گیا یا ڈیلیٹڈ گارڈی میں پہتھی ہوگی لیٹ آنسٹ ہوتا ہے دو ہفتے چار ہفتے چھے ہفتے کے بعد تو اگر آپ کو اس کے بعد بھی سانس پھول رہا ہے کوویڈ نائنٹین کی کوویڈ نائنٹین کے بعد تو آپ ایک ایک ایکو ضرور کروائیں یہ دیکھنے کے لئے کہ آپ کے ہرٹ میں آپ کا ہرٹ کا مسل جو ہے ہرٹ فنکشن کیسا ہرٹ فنکشن کیسا ہے اور ہرٹ کا مسل ویک تو نہیں ہو گیا it is usually not because وائرس اس کو ڈیریکٹلی پکڑ لیتا ہے وہ ہرٹ کے پروٹین کی طرح ایکٹ کرتا ہے تو انٹی باڈیز بن جاتی ہیں ہرٹ کے مسلس کے اگرین تو ہرٹ کا فنکشن کو گرا دیتی ہیں تو وہ ہم ایکو بے پکڑ سکتے ہیں ایسے پیشنٹ کافی باری یہ ہرٹ فنکشن خود ہی ریورس ہو جاتا ہے بہت ایسے پیشنٹ کو ایکو ضرور کروانا چاہیے جو اس سے بھی امپورٹنٹ اسپیکٹ ہے میں بتانا جاتا ہوں آپ کو جو ویکسین سے ریلیٹڈ ہے جو ہرٹ پیشنٹ ہوتے ہیں میرے کو بہت فون آتے ہیں سر آپ نے سٹینٹ لگایا تھا یا کسی نے سٹینٹ لگایا تھا تو یا اپناٹ ہوئی ہے سر تو ہم ویکسین کروا لیں ہر پیشنٹ کو ویکسین کروانی ہے ایک گروپ آف ڈرگز ہوتا ہے جو پیشنٹ اکر لے رہے ہو ہم انٹیکوگلنٹ جو ہوتا ہے جو آپ کے عام بھاشا میں تھوڑا سرال بھاشا جو لوگ سمجھے آپ کو جو ڈاکٹر صاحب دوائی دیتے ہیں اور جو آپ کو یاد آتا ہے یہ خون پتلا کرنے والی دوائی ہے خون پتلا کرنے والی دوائی دو ترانکی ہوتے ہیں ایک جو ہم سٹینٹ کے بات دیتے ہیں انٹی پلیٹلٹ ایک دوسری دوائی ہوتی ہے انٹیکوگلنٹ لوگوں کو پتا ہوتا ہے i can name them مطلب وارفرین اسی ٹرام ڈیبی گیٹران ریوار اوکسابین یا پکسابین یہ پانچ دوائیاں ایسی ہیں اگر آپ یہ پانچ دوائیاں کھا رہے ہیں تو آپ نے ان دوائیاں کو تین دن تک بند کرنا ہے اور اس کے بعد ویکسین کو لینا ہے this is the only difference ایسا نہیں ہے کہ آپ کو سٹینٹ لگایا ہے آپ ایسپرین یا کلوپیڈ آگریل پہ ہیں تو آپ کو یہ دوائیاں بند کرنی ہیں فور ویکسینیشن بلکل نہیں کرنی ہے یہ انٹیکوگلنٹ جو پانچ دوائیاں میں نے آپ کو بتائی یہ آپ نے بند کرنی ہے فور تھری ڈیز اور پھر آپ اپنی ویکسین لگوا سکتا ہے ویکسین کی ایفکیسی کو لے کر آخر میں دور سب بہت سارے لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی ویکسین لگوای تھی دونوں ڈوز لگوایا تھے اس کے باوجود پوزیٹیو ہو گئے ٹھیک ہے ویکسین کا ایک ڈوز لگا ہے کیا میں پوزیٹیو تو نہیں ہوں گا ویکسین لگ گئی ہے بینہ ماسکیں گھوموں گا اب میں تو آپ کی کیا ایڈوائیس ہے اور ویکسین کو لے کر آپ کا خود کا کیا کہیں سی ویکسین لگ گئی ہے ماسک نہیں پہنوں گا غلط ہے بکوز کوئی بھی جو دوائی ہوتی ہے کوئی بھی جو ڈوز لگ گئی ہے تو بکوز اس کی ایڈوز لگ گئی ہے ویسی بیس پرسنٹ چانس ہے کہ میرے کو پھر سے کوئی ہو سکتا ہے لیکن سویر نہیں ہوگا سی جو مینوفیکچرر ہے جو دوائی جو ویکسین بنا رہا ہے اس نے یہ کلیم نہیں کیا کہ آپ کو سویر کووڈ نہیں ہوگا بٹ ہاں جو گوورمنٹ ڈاٹا ہے اس نے شو کیا ہے کہ چاہے آپ کو فرس روز بھی لگی ہے تو بہت ہی کم 0.02 یا 0.03 پرسنٹ کیسی دیں جن کو سیویر ڈیزیز جو ہے وہ ہی ہے آفتر ویکسین مطلب ان کو کووڈ ہوا ویکسین لگوانے کے بااد اور لنگ انوالمنٹ ہوئی بہت ہی کم پروبیلیٹی although مینوفیکچرر نے ایسا کچھ کلیم نہیں کیا تھا جو فیکسی جیسے میں آپ کو بتایا ایٹی پرسنٹ ہے سیمیٹی پرسنٹ ہے تو بیس پرسنٹ تو بہت ہی چانس ہے تو مسک اگر آپ چھوڑ دیں گے آفتر ویکسین تو وہ بہت ہی غلط ہونے والا ہے because then you're inviting trouble پھر تو آپ ویکسین لگوانے کے بااد بھی آپ کو ہوگا and then you will start saying کی ویار کیا بکواس ویکسین ہے دکھو میں تو covid ہو گیا ہے na although جو دوسری ویکسین جو بہار use ہو رہی ہیں اس کی بھی efficacy جو Pfizer کی vaccine جس پر بہت زیادہ ڈیبیٹ ہے کی اندیا میں او او پر ٹھیک بیلکل بیلکل بھی ایس نہیں ہے وہ دو ڈو دو we apart اور اس کی efficacy ہا ہماری vaccine سے زیادہ ہے ان کی efficacy بھئی کی اگر آپ vaccine لگ بات ہماری population بہت زیادہ ہے تو آپ 12 کروڑ 13 کروڑ گراب آج تک vaccine 8 کی بھی چکے ہیں تو آپ نے اتنی population کو تو تب بھی نہیں کیا تو but population اتنی زیادہ ہے you can't do much about it. So اگر آپ mask اگر آپ سب کو بھی vaccinate کر دیتے ہیں پھر بھی اگر تب بھی بھی پوری population بھی vaccinate ہوگی تو بیس پرسنٹ chance ہے کہ آپ کو covid-19 ہو سکتا ہے. So mask is obviously the key. Masks کو اگر آپ پہن کے رکھتے ہیں throughout تو nothing like that. بہت بہت شکریہ. تو یہ تھے Dr. Nikhil Mahaja نے لمبا interview ہم نے کیا. آپ کی تمام سوالوں کے جواب ہم نے ان سے پوچھے. آخر میں آپ لوگوں سے گزارش صرف اتنی کہ سواری اپنے سامان کی خود ذمہ دار ہے. اگر آپ لوگوں نے جب پہلی wave اب ہوئی تھی اس کے بعد آپ کو یاد ہوگا سرکار نے کوئی بھی SOP withdraw نہیں کیا تھا. تھیٹر ضرور کھولے تھے لیکن وہاں بھی کہا تھا کہ سابدھان رہیے گا. گاڑیاں چلی تھی لیکن ویبھاگوں کو یہ کہا گیا تھا کہ آپ metador میں بس میں بھیڑ مت ہونے دیجئے گا. سڑک کے اوپر بھیڑ مت کریے گا. آپ wrong parking مت کریے گا. یہ سب SOP's وہیں تھے. لیکن سرکار چونکہ لوگوں نے بنائی ہوتی ہے. لوگوں کے لیے ہی ہوتی ہے. اس لئے سرکار بھی تھوڑا ڈھیلی ہو گئی. کیونکہ سرکار بھی تو میں اور آپ ہی ہے نا. کوئی اور تو ہے نہیں. نتیجہ یہ ہے کہ ہم کوویڈ کی دوسری wave میں ہیں. کہانیاں آج بھی یہ ہیں. بہت بڑی تعداد میں اس wave میں بھی لوگ ٹھیک ٹھاک ہو کر اپنے گھر واپس جا رہے ہیں. مگر ہمیں افسوس ان لوگوں کا ہے جو مجھ سے اور آپ سے اس wave کے بیچ میں بچھڑ رہے ہیں. ڈاکٹر صاحب نے کہا اگر آپ کو موربڈ بھی ہیں تو حوصلہ ہارنے کی ضرورت نہیں ہے. آپ ٹھیک ٹھاک ہو کر گھر واپس جا سکتے ہیں. وائرس وائرس ہے. انسان کو لے کر ایک بہت بڑی بات کہی کہ فرشتے سے بہتر ہے انسان بننا مگر اس میں لگتی ہیں محنت زیادہ. فرشتہ بننا بہت آسان کام ہے بھگوان کی پوجہ کرنی صبح سے لے کر شام تک. انسان کے لیے بہت سارے سیاپے ہیں. اب ڈاکٹر صاحب سے میں بات کر رہا تھا تو میں تو کئی بار سوچتا ہوں کہ ہمیں ایک جنازہ یا ایک ارثی کہیں دکھتی ہے تو پوری رات نین نہیں آتی. پریشان رہتے ہیں. ہم آج جلتی ہوئی چتائیں دیکھتے ہیں تو دل تڑپ جاتا ہے. آپ ان ڈاکٹروں کا کمال دیکھئے. ان کی حمد دیکھئے. کہ یہ دن میں کتنا کچھ اپنے ہسپتال میں دیکھتے ہیں. اپنے ہسپٹلز میں دیکھتے ہیں. بیبسی لاچاری پیشنٹ کا رونا اس کے پریجنوں کا شور مچانا اور اس کے بعد اگر اس کے بیش میں موت ہو تو آپ ان کی حمد کو سلام کیجئے اور اس کے بعد ڈاکٹر نکھل ہوں یا بہت سارے وہ دوسری ڈاکٹر جو گورنٹ میڈیکل کالج میں ہیں اسکومز میں ہیں جو تو نشتھاوان ہیں جو اپنا کام کر رہے ہیں. میں حیران ہوتا ہوں آپ میں حمد کہاں سے آتی ہے. کووڈ پہنچو پیشنٹ کو آپ ٹریٹ کرتے ہیں اور پھر اپنے گھر بھی جاتے ہیں. آپ کا پریوار آپ کو اپنے گھر میں سواگت بھی کرتا ہے اور ان کی جو پتنیاں ہیں. انہیں سلام. کہ ایک ہی کمرے میں آپ نے رہنا ہے اور پتی باہر سے آ رہے ہیں اور اگر وہ بھی ڈاکٹر صاحبہ ہیں تو پھر سوچئے کہ وہ جو بچے ہوں گے وہاں پر وہ کتنے ہماری داد کے اور ہماری میں کہتا ہوں ہماری داد تحسین کے کتنے مستحق ہیں. تو اس لیے یہ کام ملجل کر ہوگا. ڈاکٹر صاحب نے تمام باتیں آپ کو بتائی ہیں. مجھے اور آپ کو دھرم جاتی سمدائے سب کچھ بھول کر اس وقت اپنے گرجے میں اپنے گردوارے میں اپنی مسجد میں اپنے مندر میں خدا بگوان واہی گروہ جیسوس جس کو بھی آپ مانتے ہیں اس سے صرف یہ دعا کیجئے کہ ڈاکٹروں کو ہمت دے مجھے اور آپ کو ٹریٹ کرنے کی نیتاؤں کو عقل دے کہ وہ یہ سمجھیں کہ اس وقت جنگ کا سمیں ہے اس وقت ایک ایک دشمن ہے جو آپ کا اور مجھے نظر نہیں آرہا لڑائی ہے اس وقت اور اس لڑائی میں ہم نے جیتنا ہے یہ مل کر جیت ہوگی اور تیسرا پرشاسن کے ساتھ جتنا زیادہ کوپریٹ کر سکیں کوپریٹ کریں تاکہ ہم اس کووڈ نائنٹین کی لڑائی کو جیت سکیں ویکشنیٹ ضرور کروائیں خود کو اپنے بزرگ اپنے گھر کے لوگوں کو جس کا بھی نمبر ہے ویکشنیٹ کرانے ضرور جائیں دیجئے اجازت آدھا